اسلام علیکم ورز کوکنگ وکشبانہ زیدی کے چینل پہ آپ سب لوگوں کو ویلکم ہے آج بہت زبردست آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بنا رہے ہیں تھنڈی تھنڈے رزگلے اس ریسپی کو کیسے بنائیں گے کس طریقے سے بنائے جائے گا کچھ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی جسے آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے اور آپ لوگوں کے یہ جو رزگلے ہیں بہت ہی شاندار بنیں گے جب آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کس طریقے سے بنائے جائیں گے پوری ریسپی آپ لوگ واج کرا کریں میری ریسپی کو دیکھا کریں اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹس بھی کرا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی یہ مزیدار سی ریسپی آپ لوگوں کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کس طریقے سے یہ بنائے جائے گی تو چلیں چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں اور کس طریقے سے بنائیں گے مکمل ریسپی دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھے کمنٹس کرا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اس ریسپی میں میں آپ کو ہر وہ چیز بتاؤں گی جسے آپ لوگ کے رسگلے ٹوٹ جاتے ہیں بکھڑتے ہیں تو آپ لوگوں نے ریسپی کو شورٹ کٹ کر کے نہیں دیکھنا مکمل ریسپی میں بھی دیکھنی ہے ایک لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے دودھ کو ہم پین میں ڈال کر اسے ایک پوبال آنے تک پکائیں گے دودھ میں ایک وائل آ گیا ہے یہ دیکھیں دودھ میں وائل آ رہا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم چولہ بند کر دیں گے چولے کو ہم نے بند کر دیا اور اس طریقے سے ہم چمچ ہلاتے ہوئے جو یہ سٹین سی ہے اسے ہم تھوڑا سا نکالیں گے چولے سے میں نے نیچے اتار لیا ہے دودھ کو اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دودھ کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کے اچھی طریقے سے تھوڑی سی سٹین نکل گئی ہے اب یہاں پر میرے پاس سرکہ اور پانی ہیں میں نے تین سے چار چمچ پانی اور تین چمچ سرکہ لے کے اس طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالیں گے اور اسے اس طریقے سے مکس کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اسے چمچ چلانا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں ہم نے اسے ڈالنا ہے اور اس طریقے سے چمچ کو چلانا ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے پانیر بن رہا ہے اسی طریقے سے ہم جتنا بھی ہمارے پاس یہ سرکہ اور پانی ہے اس کو ہم اسی طریقے سے ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اسی طریقے سے مکس کریں گے اس کا پانیر بن جائے گا اور جو پانی ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں پانی اور دودھ جو ہے یہ الگ ہو گیا ہے اور یہ جو دو تھوڑا سا میرے پاس پانی اور سرکہ لے گیا ہے وہ بھی میں اس طرح سے ڈال دوں گی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی طریقے سے بہت ہی زبردست اس میں سے ہمارا پانیر بن جائے گا یہاں پر دیکھیں پانی الگ اور پانیر ہمارا الگ ہو گیا ہے اور اس طرف میں نے ایک برتن کے اوپر چھلنی رکھی ہے اور چھلنی پر میں نے ایک ململ کا کپڑا رکھا ہے اب اس پانی کو ہم اس کے اندر چھان دیں گے اس طرح سے سارا پانی میچے چھان لیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی نکل کر آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں میں آپ کو در سے دکھاتیں یہ نیچے پانی آ گیا ہے اور یہ سارا جو پانیر تھا ہمارا اس طریقے سے نکل گیا ہے اب اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے اس کے اوپر ہم اس طرح سے پانی ڈالیں گے تاکہ جو سرکے کے کھٹا سے وہ نکل جائے اور پانیر ہمارا تھنڈا ہو جائے اس طرح سے کریں گے اور پھر ہم اس کو پکڑ کے اچھی طریقے سے سارا جو پانی ہے اسے نچوڑ لیں گے دوبارہ ہم ایک دفع پھر پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں سے جتنا بھی سرکے کی کھٹا سے وہ نکل جائے اور اچھی طریقے سے ہم نے کپڑے کو پکڑتے ہوئے نچوڑنا ہے اور اس کا میں سے پانی اچھی طریقے سے ہم نے نکالنا ہے اس طرح سے اچھی طریقے سے اسے گول گول کھماتے ہوئے ہم نے تمام ایکسٹر پانی جو تھا وہ اس میں سے نکال دیا ہے یہاں پر ہم نے ایک برطن لیا ہے اس کے اندر ہم اسے اپنے پانیر کو نکالیں گے اور اچھی طریقے سے اس کا پانی ہم نے نچوڑ کے نکالنا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی زبدل ہمارا پانیر نکلا ہے یہ دیکھیں یہ پانیر ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے اور اب ہم نے اس کو پانیر کو اس کو سمودھ سا ملائم سا کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ کرمبل سا ہے ہمارا تو اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے مسل مسل کے ہم نے اسے سوفٹ کرنا ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ اسٹیپ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اسی سے جو ہمارے رس گھلے بنیں گے وہ بہت ہی شاندار بنیں گے اس طریقے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مسلنا ہے جو یہ اس میں ابھی یہ کرمبل ہے ابھی دیکھیں گے یہ کتنا اچھا سوفٹ سا بن جائے گا اس کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے سوفٹ کرنا ہے اور کتنا سوفٹ کرنا ہے اس کی کیا پہچان ہوگی ساری ٹپس میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طریقے سے ہم نے کھلے برطن میں اس کو ڈال کر اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے سوفٹ کرنا ہے اور اس کے سوفٹ ہونے کی کیا پہچان ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی پانچ سے چھے منٹ تک ہم نے اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے سوفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب سوفٹ ہونے لگا ہے اور اس کا جو دانہ تھا وہ بھی ختم ہونے لگا ہے ابھی جب ہم اس کو اس طریقے سے سمودھ کر رہے ہیں تو یہ ابھی بکھر رہا ہے جب یہ نرم سوفٹ ہو جائے گا تو یہ اکھٹا ہونے لگے گا ایک تو یہ اس کی پہچان ہے اور جب ہم اس کے بولز بنائیں گے تو اس میں کریکس نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں جو کریکس آتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس ٹائم پر ہم اسے چیک کریں گے آپ کو ویڈیو پوری واج کرا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرا کریں 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسی طریقے سے کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ اکھٹا کر رہے ہیں تو یہ اکھٹا ہو رہا ہے پہلے ورنہ یہ بکھر سا رہا تھا پہلے تو نشانی اس کی یہ ہے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ ساری ڈو ہماری اکھٹی ہو گئی ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے دیکھنے کا طریقہ کہ آپ نے تھوڑا سا لیا اور آپ نے اس کو اس طریقے سے گول گول ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ کھمایا تو آپ نے دیکھنا یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑ اسی کریک آ رہے ہیں تو ہم نے اسے تھوڑا سا بھی مزید اور مسلنا ہے ایک سے دو منٹ تک بس اس کی یہ پہچان ہوتی ہے تب ہمارے جو رس گلے ہیں یہ رسم لائی ہے وہ اسے بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ ہماری دو تیار ہے یہاں پہ ہم نے کڑھائی لے رہی ہے کڑھائی میں ہم چینی ڈالیں گے چینی ہم ایک کپ بھر کے ڈالیے میں نے چینی آپ اس میں ڈیڑھ کپ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بھر کر ایک کپ لیا ہے اور چار کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو ہم تیز آنچ پر پکائیں گے چینی اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈیزولف ہو رہی ہے اس کے اندر ہم دو چھوٹی الائچیں ڈالیں گے اس کے ہم موں کھول لیں گے دو الائچیں ڈال دی ہم نے اس کے اندر بہت ہی اچھی کشبو آئے گی اور اس کو ہم مزید پکائیں گے اس کے اُبال اچھی طریقے سے اس میں اُبال آ جائے اس طریقے سے ہم ہاتھ میں پانیر کو لیں گے اور اپنے حساب سے جتنی اپنے چھوٹی بڑے اس کے بنانے اس طریقے سے اس طریقے سے پیز کریں گے اس طریقے سے بنا بنا کر رکھ لیں گے تاکہ ہمارے ایک جیسے بول بنیں ایک پونشن لیں گے اور اس طریقے سے ہم راؤں راؤں گول گول کریں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بول بنانے کوشش کریں کہ اس میں کریک نہ ہو کریک نہ پڑیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سموز سی بول بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست چکنی چکنی ہماری یہ بول بن رہی ہیں اس کا بھی ایک سٹیپ ہے بنانے کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طریقے سے دبانا ہے اس میں جو تھوڑی بہت ایئر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی بول ہٹتے ہیں یہ میرا اپنا پرسنل جو ہے وہ تجربہ ہے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر اس میں کریک نہیں ہوں گے تب بھی یہ جب ہم پکاتے ہیں چاہے ہم دودھ کے اندر بنایں یا پانی کے اندر پانی میں جو ہم شیرہ بناتے ہیں وہ ہم رس گلوں کے لیے بناتے ہیں اور دودھ میں ہم رس ملائی کے لیے تو یہ دیکھیں بلکل سموز اور یہ دیکھیں پانیر ہمارا اتنا چکنہ ہے کہ یہ دیکھیں چکنے ہاتھ ہمارے ہو رہے ہیں تو یہ ریسیپی کو بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ضرور کھولو پڑا کریں اور کوئی بھی کریک نہ بنیں اس طریقے سے آپ لوگ نے بولوں کو بنانا ہے یہ دیکھیں تقریباً سارے بول ہم نے بنا دیئے ہیں اور اسی طریقے سے بریک کریک اس میں نہیں پکونے چاہیئے یہ دیکھیں سموز سی بول اب ہم ان کو پکانے کے لیے یہ دیکھیں ایک بول میں نے پہلے ڈال دیا تھا اسے چیک کر رہا تھا تو یہ بلکل پرفیکٹ بن رہا ہے بسم اللہ الرحمن اب ہم نے تیز آنچ پہ انہیں پکانا ہے اس کو لو فلیم پر نہیں بنانا اسے ہم نے تیز آنچ پہ ڈالنا ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے پہلے سے یہ بنائی تھی تو یہ دیکھیں نہیں بڑھیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے دیپ کری تھی تاکہ آپ لوگوں پتہ چلے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی ڈالی یہ چھوٹی اور یہ پھول گئے اسی طریقے سے یہ بھی پھول جائیں گی اسے ہم نے ڈھک کر پانچ سے سات منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھیں سات سے آٹ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ڈھک کر ہم نے ہائی فلیم پر پکایا اب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے رضگلے کھول گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہائی فلیم ہے اب ہم اس کی لو فلیم کریں گے تقریباً پانچ منٹ اور ہم اس کو کھول کر پکائیں گے اس کی ہم فلیم اب ہلکی سے کم کریں گے ابھی بھی یہ ہائی ہے اب میں اسے لو فلیم پر پکاؤں گی اور اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کوائنٹ پر ہم رضگلوں کو اس طریقے سے پلٹ بھی سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں سارے ہی رضگلے ہمارے اوپر آ گئے ہیں تو اس کو پانچ منٹ ہم میڈیم آنچ پر پکائیں گے یہ دیکھیں رضگلے ہمارے بن گئے ہیں اس کو ہم چیئر کر لیتے ہیں ایک پیالی میں 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 نے پانی لے لیا ہے اس میں ہم اسے ڈالیں گے اور اسے دیکھیں گے اگر تو یہ ڈوب گیا ہے تو یہ پک گئے ہیں اور اگر یہ اوپر تیر کے آ جاتا ہے تو یہ نہیں پکے تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے نیچے تک آ گیا ہے تو یہ پک گئے ہیں اچھی طریقے سے ہمارے رضگلے بن گئے ہیں رضگلے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ڈھک کر ہم نے اسے پانچ سے سات منٹ پکایا اور پول کر ہم نے اسے پانچ منٹ تک پکایا ہے اب اس کا چھولہ ہم بن کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے رضگلے روم ٹمپریچر پر آ گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ہم نے ایک بول لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنے رضگلے ڈالیں گے یہ دیکھیں بہتی زبردس ہمارے رضگلے بن کر تیار ہوئے ہیں چھوٹے بڑے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہاں یہ دیکھیں بہتی زبردس مزیدار سے ہی ہمارے رضگلے بن کر تیار ہوئے ہیں اس ریسیپی کو آپ لوگ بھی بنائیں اور انجوائے کریں مزیدار گھر سے جب بنتے ہیں تو بہتی مزے کے لگتے ہیں آپ اپنے لیے بنائیں اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں یہ دیکھیں مزیدار رضگلے ہمارے تیار ہیں اور یہ دیکھیں اس میں سے نہ زبردس اس میں سے رس نکلہ ہے اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں کتنی اچھی جالی بنی ہوئی ہے بہتی زبردس یہ رضگلے بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے پسٹے کے ساتھ آپ لوگ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر کر اور اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کرئے گا بہت ہی مزے کے بنے ہیں یقین جانے ہیں وہ جب آپ بتائیں گے کہ ہم نے گھر میں بنائے ہیں تو انہیں یقین نہیں آئے گا اتنے جوسی اور مزے کہ یہ رضگلے بن کے تیار ہوئے ہیں تھنڈا تھنڈا بنا کر کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملیں گے اگلی ریسیپ پہ اللہ حافظ